اسلام علیکم میں محمد عاطف ہم بتائیں گے کہ چینل سے آپ سے مقاطب ہوں میں اس فکر جس لوکیشن پہ کھڑا وہاں ہوں یہ جورچ رنگی پلائیور ہے اور یہ سامنے آپ کو فلسین انڈر پاس نظر آ رہا ہوگا میں اگر لوکیشن آپ کو بتاؤں سامنے راستہ سمامہ والی سائٹس جا رہا ہے سمامہ کی طرف کو جا رہا ہے یہاں پہ لاس ٹائم مارکنگ وغیرہ کی گئی تھی جو کہ ابھی بھی نظر آ رہی ہے یہ نہایت خوبصورت مارکنگ ہونے کے بعد انڈر پاس کا فیو نظر آ رہا ہے سراؤنڈنگ کے میں اگر پوزیشن آپ کو دکھاؤں یہ بسیرہ ٹاور کے سامنے کی پوزیشن ہے یہ ایک ٹائنگل آپ کے سامنے ہے اور یہ سامنے راستہ جوہر موڑ کی طرف سے آ رہا ہے یہ سامنے راستہ بسیرہ سے سرویس روٹ آج میں نے ایک ویڈیو شوٹ کی تھی اور تمام اس کے مطالعی ڈیوز دکھائے تھے یہ یوٹن ہے اس کے علاوہ یہ ایک ٹائنگل ہے جس کے سراؤنڈنگ میں جالیاں لگا دی گئی ہیں ایک دو پوٹ کا یہاں پر اسپیس چھوڑا گیا تھا بکایا یہاں اس کے سامنے پوزیشن ہے اس کے علاوہ کل میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں یہ آلائنس آرکیڈ اور ایم سی بی بینک کے سامنے ایک ڈرینیس سسٹم کا مسئلہ آ رہا ہے پانی یہاں پر روزانے کی بنیادگوں پر آگے جمع ہو جاتا ہے جو کہ سی ایوریش کا پانی ہے اس پانی کے مطالع بھی تھوڑا سا یہاں کی انتظامیاں کو ایکشن لینا پڑے گا تاکہ یہ کم از کم روڈ ڈیمیج ہونے سے بچائے جا سکے یہ یہاں کی پروگرس اور یہاں کی ڈیولیپنٹ کلر ہونے کے بعد لائنیں مارک ہونے کے بعد یہاں کے خوبصورتی میں نائد اضافہ ہوا ہے یہ راستہ سامنے کی سائٹ شہرہا ہے سامنے کی طرف کو جا رہا ہے میں ایسا کلائیور کے اوپر کھڑا گا ہوں ہم ازید دوسری طرف بھی چلوں گا اور وہاں کے ویوز بھی شوٹ کر کے آپ کو ٹاپ سے تمام ویوز شوٹ کر کے دکھاؤں گا انکروشمنٹ کے حوالے سے میں بار بار ایک بات کر چکا ہوں باقی میں نے پہلے بھی پتایا ہے کہ یہاں پہ ٹرافک پولیس کا کھڑا ہونا بہت ضروری ہے جو کہ کم از کم ٹرافک کو یہاں کنٹرول کرے ہر بندہ جہاں دل چاہتا ہے جس ساتھ پہ دل چاہتا ہے ٹرافک کو لے کے چل رہا ہے اور یہ آپ کے سامنے ہیں یہ آپ دیکھ لیں وہ سامنے بھائی شارہ کر رہا ہے یہ سامنے بھائی شارہ کر رہا ہے کہ ویڈیو شوٹ کر کے بتا دیں کہ میں نے ان کی ویڈیو شوٹ کر لی ہے مجھے دوسری طرف چلتا ہوں اور وہاں کے بلکل شوٹ کرتا ہوں میں اس پر فلائی ایور کے بلکل نیچے موجود ہوں لاسٹی میں نے آپ کو یہاں پتایا تھا کہ یہاں پر یہ آہستہ آہستہ چڑسی ممالی حضرات کی اماجگاہ بنتا جا رہا ہے یہ فلائی ایور کے نیچے میں اس پر بلکل موجود ہوں یہ میرے سیدھے ہاتھ پہ ارم شاپنگ مال ہے اور میرے الٹے ہاتھ پہ الائنس آرگیٹ ہے اور میں ابھی آپ کو دوبارہ سراؤنگ کے ویوز دکھا بھی دیتا ہوں فلال یہ یہاں پہ ایک چیمبر بنانے کا کام چل رہا تھا پانی کی لائن کا یہاں پر یہ تقیباً کمپلیٹ ہوا جا رہا ہے چار دن میں حال سے اس پر چار سے پانچ دن مزید لگیں گے اور یہ جو بکایا تف ٹائل جو پیور ٹائل یہاں رہ گئی ہیں وہ انشاءاللہ یہاں پر لگ جائیں گے نشائی حضرات کی اماجگہ بنتے جا رہا ہے ڈیلی بیسنس پہ یہاں پہ دو چار دو چار کبھی چھے کبھی آٹ کبھی دس یہاں پہ یہاں پہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے نشاء کر رہے ہوتے ہیں لازمی طور پہ یہاں پر ایکشنل لینا پڑے گا یہ ارم مارکٹ کے پاس جو ٹائنگل ہے اس کو پر کوئی جالیاں وغیرہ لگائی گئی تھی ٹائنگل کے اوپر جب میں آپ کو یہاں ویو شوٹ کر کے دکھا رہا ہوں سامنے ارم شاپنگ مال ہے اور یہ جالیاں آپ کو یہاں لگیں کے نظر آرہی ہوں گی سراؤننگ کے ویوز میں آپ کو دوبارہ دکھا دوں اور اسی طرح یہاں پہ یہ جالیاں لگائی گئی ہیں یہ کام یہاں کمپلیٹ ہو چکا ہے یہ آلائنس آرگیٹ کے بلکل سامنے ٹائنگل ہے اس کو تقیباً کمپلیٹ کیا جا چکا ہے یہ سامنے بسیرہ ڈاور اور یہ سراؤننگ کے ویوز میں اس تک لائی ویر پہ دوسری طرف آکے کھڑا ہوں سامنے آپ کو چیزب بھی ندر آ رہا ہوں گا اور لانس جہاں میں نے آپ کو پتایا یہاں پہ مارکنگ وغیرہ کردی گئی تھی اس کے بعد سے دونوں طرف نائب خوبصورتی میں اضافہ ہو گیا دوسرا یہاں پہ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ اسٹریٹ پورٹ لگا دیے گئے ہیں یا آپ ٹائنگلز کے اوپر یہ سامنے کامران سوٹس جہور اسپار اپارٹمنٹ سامنے راستہ رابے سٹی کی طرف سے ہا رہا ہے اور رابے سٹی طرف کو جا رہا ہے یہاں کی میں آپ کو حالت توب سے دکھا رہا ہوں یہ سامنے بسیرہ مارکٹ ہے اور سامنے اگر میں آپ کو راستہ دکھا ہوں تو سامنے راستہ جاتاری کیسل سرویس روڈ کی طرف سے ہا رہا ہے یہ یہاں کی روڑے ساپ کے سامنے یہ یوٹنز ہیں میں سر فلاہیور کے پلکل اپرے کڑا ہوں یہ ایک بورٹ سا لگا دیا گیا ہے جس کی ویسے سوڑا سا ویو کلیر نہیں ہے پوچھش کروں گا میں آپ کو دوسری طرف سے ویو بنا کر دکھاؤں یہ آپ کے سامنے یہاں کی جو بھی پوزیشن ہے آپ کے سامنے میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے لائک کریں شیئر کریں آپ تمام لوگی سبورٹ کا بیت شکریہ بہت سے لوگوں نے یہاں کے مطالق بہت سے کمنٹ کریں کہ یہ لیاقت آباد دس نمبر کی طرح ہوتا جا رہا ہے اگر تھوڑی سی ایفرٹ کی جائے تو یہ اس کو لیاقت آباد دس نمبر ہونے سے بجائے جا سکتا ہے ہر مسئلے کا کوئی نمبر کی حل ہوتا ہے یہ دی کوئیتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے یہاں پہ جانکروچمنٹ ہے اور یہ دوسرے جو مسائل ہیں اس کو آپ کسی بھی اچھے طریقے سے حل کر سکتے ہیں یہ میں ابھی آپ کے سامنے آپ یو شوٹ کر رہا ہوں یہ گاڑیاں رانگ ساڑ آ رہی ہیں یہاں پہ یہ آلد ہے جس کا جس طرف سے موگ کرتا ہے وہ آج آتا ہے رائے شاید راؤنگ ساڑ کوئی کسی کو پتا نہیں ہے یہاں پہ سامنے یہاں کی تمام پروگریس شکریہ